را دے اگر کسی میں سنسار دینے کی کشمتہ بھی ہوگی تو وہ کیوں دے گا جیسے کوئی ڈاکٹر ہو اور اس کا بچہ زہر کی شیشی پی رہا ہو تو کیا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پیتا اپنے بچے کو زہر پیتے ہوئے دیکھ سکتا ہے نہ ایک جھاپڑ لگایا بچہ رونے لگا ما آ گئی ارے بچے کو کیوں رول آ رہے ہو دیکھتی نہیں ہو یہ کیا پی رہا تھا ماں نے دیکھا پویزن اس نے بھی ایک جھاپڑ ادھر لگایا ایک ادھر لگایا تو بچہ سوچتا ہے یہ دونوں میرے دشمن جبکہ دونوں ہی تیشی ہیں اسی پرکار سے سنت مہاتمہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا تو پہلے ہی نشے میں ہے ایشور کو بھولے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو سنسار کا سامان کیوں دیں گے اور پھر کیا کسی سنت کی ہمت ہے جو ہمارے پراربد کے خلاف ہم کو کچھ دے دے سنت کیا بھگوان بھی پراربد کے خلاف کسی کو کچھ نہیں دے سکتے یہ شریرام کون تھے بھگوان ان کے پتا کون تھے دشرت جی ماں کون تھی کوشلیا جی دشرت جی مر گئے ہاں کوشلیا جی ویدھوا ہو گئی ہاں بھگوان ان کے پتر ہے ہاں بھگوان نے اپنے پتا کو بچایا نہیں نہ رو رہے ہیں ہاں کیوں نہیں بچایا کیا بھگوان کے لیے بھی کچھ impossible تھا ہاں جی impossible رہا ہوگا تب ہی تو نہیں بچایا بھگوان کہتے بھئی یہ کوٹ کا ماملہ ہے نیائے وہاں سے ہوگا یہ میرا گھرے لوں ماملہ نہیں کہ میرے جو من میں آیا سو میں نے کر دیا جیسے کوئی جج اپنی کار سے کہیں جا رہا ہو اور راستے میں کوئی ویقتی ان کی کار کو روک کر کہے جج صاحب رکھئے کیا بات ہے جج صاحب آپ کے کوٹ میں میرا ایک کیس ہے اس کے وشہ میں کچھ سن لیجئے جج صاحب کہتے ہیں بھئیہ یہاں میرا کچھ بھی سننا لیگل نہیں ہے نیائک نہیں ہے ارے جج صاحب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں اگر آپ سن لیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا جج صاحب اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا چاہے وہ میری ماں ہو یا پتا ہو میں انیائے نہیں کر سکتا سکتا واسطوک مہاپوروش کسی کو سنسار کا سامان نہیں دیتے ہیں اسی پرکار سے واسطوک مہاپوروش رد سدھی کے چمتکار بھی نہیں دکھاتے ہیں دیکھیں چار پرکار کی سدھیاں ہوتی ہیں تامسی سدھی راجسی سدھی ساتوک سدھی یہ تین تو ہیں مایا کے ایریا کی اور چوتھی ہے گناتی سدھی یہ ایشور کے ایریا کی تامسی سدھی کسے کہتے ہیں آپ کسی بابا جی کے پاس گئے اور بابا جی نے آپ سے کہا دیکھ بیٹا میرے کمنڈل میں کیا ہے آپ نے کہا بابا جی کچھ نہیں بلکل خالی ہے بیوکوف کہیں کہ پھر سے دیکھ آپ نے دیکھا کاجو کشمش بادام چھوارا منکہ ارے بڑے پہنچے ہوئے مہتمائے جی میں نے پہلے کمنڈل دیکھا بلکل خالی تھا دوبارہ دیکھا تو میو نرک یہ آٹھ پرکار گیارہویں سکند کے پندرہویں ادھیائے کا چوتھا ایوام پانچوان شلوک یعنی ایسا ساتھ سدھی پرابت وکتی چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے رائی کے دانے سے بھی چھوٹا اور بڑا آپ کے آئیڈیاز نوٹ کر سکتا ہے بہار آکر آپ کو بتا سکتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے تھے آگ میں چل سکتا ہے آکاش میں اڑ سکتا ہے اگر ایسا وکتی آپ کو مل جائے ایسا وکتی بھی آپ کو جلدی سے اس کلیوگ میں ملے گا نہیں لیکن اگر ایسی سدھی پرابت وکتی مل جائے تو آپ اسے بھگوان کا بھی باپ سمجھیں گے لیکن یہ بھی مایہ کے اندر میں ہے ابھی مہا پرشت تو اس سادھارن منوشوں سے بھی نیچے گر جاتے کیوں کیوں کہ ان کے اندر اہنکار آ جاتا ہے لوک رنجن publicity کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ لوک رنجن تو بھکتی میں بادھک ہے اہنکار بھکتی میں بادھک ہے اسی لیے تلسی داس جی نے لکھا رد سد پری رک بہ بھائی اے منوشوں ردیوں سدھیوں کے چکر میں مت پڑنا یہ ردیا سدھی تو تمہیں اور 84 لاک میں گھومائیں گی اب اس سے اونچی ہے گناتی سدھی ایشور کے ایریا کی یہ بھی دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی ہے موکش دوسری ہے پری اصلی مہاپورش تو موکش بھی نہیں چاہتے آپ لوگوں نے راوائن میں پڑھا ہوگا جس سمیں بھگوان رام نے کاغ بھوشنڈ جی سے کہا کی کاغ بھوشنڈ مانگو ور آتی پرسن موہی جان آنی ماد سدھی اپر نید موکش سکل سکھ کھان کاغ بھوشنڈ آج میں تم سے بہت پرسن ہوں اچھا تو کیا تم چاہو تو مجھ سے آنی ماد سدھی مانگ یہ جو آٹ پرکار کی میں سات سدھی بتائی تھی بھگوان نے کہا وہ مانگ لو نہیں تو ندھی مانگ لو نہیں تو موکش مانگ لو موکش تو سکل سکھ کی کھان ہے کاغ بھوشنڈ جی نے تورنت ہاتھ جور دی اور کہا مہاراج آپ نے جو کچھ دینے کو کہا مجھے یہ نہیں چاہیے اگر آپ واسطوں میں مجھ سے پرسن ہے تو آویرالا بھاکتی ویشُدھ تاو شُتی پُرآن جہی گاو اور جہی خوز یوگیش مونی پربھ پرساد کو پاو دے ہی 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 دی کری رام ہی رام آپ تو مجھے اپنی انپائینی وشُدھ بھکتی دے دیجئے تو بھگوان رام کو بھی ایڈمیٹ کرنا پڑا کہ سنو وآیس تے پرم سی آنا کا ہی نہ مانگے سی اس وردانا اس وی چاری جے پرم سی آنے مکتی نیراد ری بھکتی لُبھانی کاغ بشندی تم واسطہ میں پرم چالا کیونکہ جو جیانی موکش مانگتا ہے وہ چالا ہے اور جو بھکت بھکتی مانگتا ہے وہ پرم چالا ہے کیونکہ بھگتی کرت سوئی مکتی گو سائی ان اچھ ت آوت بری آئیں جس کو بھکتی مل گئی اس کی مکتی تو اپنے آپ ہو جاتی ہے لیکن جس کی مکتی ہو گئی جو نیراد برحم میں لین ہو گیا وہ اب نیراد برحم سے باہر نہیں نکل سکتا اب اسے بھگتی کا رس کبھی نہیں مل سکتا اس لئے اصلی پریمی اصلی بھکت تو موکش بھی نہیں چاہتے اس لئے بھاگوت میں ناغ پتنیا بھگوان کی ستوطی کرتی ہوئی کہتی ہیں بھگوان 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 ہو جائے چاننے بھگوان 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 موکش بھگوان 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 موری 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 کسوری را دھے مورے من بھا جا کی شوری را دھے مرے من بھا جا کی شوری راد ہے پر میں سماجہ کی شوری راد ہے پر میں سماجہ کی شوری راد ہے نینوں میں چھا جا کی شوری راد ہے نینوں میں چھا جا کی شوری راد ہے